السلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں اچھا جی بہت سے بھائی بینوں کا کوشن ہے تاک بھی اگر ہم لوگ پراپٹی خریدتے ہیں تو پراپٹی خریدتے وقت ہمیں کون کون سی چیزوں کا کون کون سی باتیں ہیں ہمیں بچنا چاہیے اور کون سی چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ بھائی جس بندے سے پراپٹی خریدتے ہیں تو آپ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے پراپٹی کیسے حاصل کی ہے اس بندے نے کسی سے پراپٹی خریدی ہے اس کو ہبا کے پراپٹی ملی ہے یا پھر اس کو دستبردار ہوئے پراپٹی سے یا پھر اس کو وراست میں پراپٹی ملی ہے اگر تو مطلب یہ چار سیچویشنز ہیں اس کے لئے بھی اور ہوتی ہیں لیکن چار کے پراپٹی ہم لوگ بھی میں بتاتا ہوں بھی آپ کیسے اس پراپٹی کو ویریفائی کر کے اپنے نقصان سے بچیں جو پراپٹی اس نے مسالک طور پر وراست میں اگر اس کو ملی ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات چیک کرنا ہے کہ بھئی کیا وراست میں اس کے بھائی بہنوں کو اس کا حصہ مل چکا ہے کہیئے تو نہیں کہ بھئی اس نے زور بردستی میں بھائی بہنوں کو بتائے بھی نہ ہی آپ کو پراپٹی سے لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ایسا کر رہے تو کل کو آپ کے لئے مسئلہ بننے کا سٹے ہو جائے گا آپ کی پراپٹی کے اوپر اور آپ کو کل کو کیسے تو وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ بھئی اس کو اگر وراست میں ملی ہوئے تو اس کو بھائی بہنوں کا اس میں نموالمنٹ نہ ہو اور ان کو ان کا حصہ مل چکا ہو سیکنڈ یہ ہے کہ بھئی اگر حبہ ہوئی ہے پراپٹی اگر اس کے نام پہ تو آپ نے یہ چیک کر لینا کہ بھئی اس نے بہنوں کو اس کا حصہ دیئے کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہنیں اٹھ کے والدین کی رفات کے بعد اٹھ کے اس کی اوپر کیس کر سکتی ہیں اس پراپٹی کی اوپر سے خریدی ہے اس سے پہلے بارا جو آنر تھا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی معاملات بغیرہ تو بکایا جات نہیں ہیں ایسا انہوں کہ بھئی آپ پراپٹی خریدیں اس بندے سے اور پچھلا آنر آپ کے ساتھ پر کھڑو کہ بھئی اس کے ساتھ تو میرے یہ معاملات تھے اتنے پیسے بکایا تھے تو یہ تمام تر چیزیں آپ نے چیک کر لینا ہے یہ چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے پٹوار خانے میں چلا جانا ہے وہاں پہ جا کہ آپ نے اس کی معلومات لے لینا ہے دن آپ نے ارازی سینٹرز کا وزٹ کرنا ہے یا پھر آپ ریجسٹری آفیسز جو ہوتے ہیں وہاں پہ جا کہ آپ نے پراپٹی کے متعلق تمام تر معلومات لے لینا ہے کہ بھئی آیا یہ پراپٹی کہیں پہ سٹیش شدہ تو نہیں ہے بھئی اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی سٹیش تو نہیں لگا گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی دوسرے بندے نے سٹیش تو نہیں لیا ہوا یا پھر کوئی متنازع پراپٹی تو نہیں ہے تو یہ تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو پٹوار خانہ ریجسٹری آفیس یا پھر جو ارازی سینٹرز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو اس کے بارے میں معلومات ملے گی آپ نے وہاں پہ جا کے اس بارے میں معلومات لازمان اکٹھی کرنی ہے کسی بھی پراپٹی کو خریدنے سے پہلے اور لاسٹ میں آپ نے یہ چیک کر لینا ہے پٹوار خانہ میں جا کے پٹواریوں کے پاس ایک لٹھا ہوتا ہے جو کہ کپڑا ہوتا ہے کپڑے کے مطابق وہاں پہ پوری پراپٹی اس علاقے کے جتنی بھی پراپٹی ہوتی ہے اس کے پراپٹی وہاں پہ ان کا نقشہ بنا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ جا کے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ آپ کو پراپٹی بیچ رہا ہے لٹھے کے مطابق وہی فرد انتقال ہے اسی پراپٹی کے وہی جگہ ہے نقشہ کے مطابق ایسے نہ کہ بھئی آپ کو پراپٹی شہر میں بتا رہا ہو اور فرد انتقال آپ کو جنگلات کے دے رہا ہو یا پیچھے روڈ سے پیچھے کس سائٹ کے دے رہا ہو آپ کو تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اپنے پٹوار خانے میں جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے لٹھا جو کہ کپڑا ہوتا ہے جس کی اوپر تمام انفرمیشن مینشن ہوتی ہے نقشہ بنا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے چیک کر لینا ہے پٹواریوں سے بول کے چیک کر رہا لینا ہے کہ بھئی آپ کو جو فرد انتقال دی جا رہے ہیں وہ ایکزیکلی اسی پراپٹی اسی لوکیشن کے ہیں جو آپ کو یہ بندہ بیچ رہا ہے تو یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ بھی پراپٹی کے فراڈ سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی فرمیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک فالو کر سکتے ہیں